اسلام علیکم ویوزار میں آپ کے ساتھ چکن فائل سٹیم راست جو کی ہم شادیوں بھی کھاتے ہیں اس کو بنانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ شیئر کروں گی کہ آپ اس کو گھر پہ بہ آسانی کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی لذیذ بن کے تیار ہوا تھا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ کیے بنا تو ایسے ہی مزددار سے مکھن کی طرح نرمو ملائم فائل چ چکن سٹیم راست آپ کے بھی گھر پہ بہ آسانی بھن کے تیار ہو جائیں گے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے ہم جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے یہاں پہ چکن فائل سٹیم راست بنانے کے لیے میں نے سب سے پہرے چکن لیگز لی ہیں بارہ عدد جو کہ وزن میں تقریباً ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ تھی یعنی سوا کلو ان کا وزن تھا ان کو میں اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا سادہ پانی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے ایک پاول کے اندر لیا ہے ڈیر لیٹر پانی اب اس پانی کے اندر میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھرکا فریش پیسٹ آپ لسن ادھرکا فریش پیسٹ یوز کی جئے گا تو اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اس کا ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی نمک دو ٹی سپون کے برابر اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر تیسری چی ایڈ کروں گی سفید سرکا جو کہ میں نے لیا ہے یہاں پہ ون فورتھ کپ یعنی کہ چار ٹیبل سپون کے برابر ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب میں نے جو چکن اچھی طرح سے واش کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارا میں اس پانی کے اندر ڈیپ کر دوں گی تو یہاں پہ چکن کو آپ نے اچھی طرح سے پانی کے اندر ڈیپ کر دینا ہے یعنی کہ اچھی طرح یہ پانی کے اندر ڈوب جانا چاہیے اور اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اسی طرح سے چاہیں تو کچن کانٹر پر چھوڑ دیں یا پھر اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اس چکن کو پانی میں ڈوبے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو کلر ہے تھوڑا میلا سا ہو چکا ہے اور چکن ہمارا بلکل وائٹ سے کلر کا ہو چکا ہے اب اس سارے چکن کو ہم اس پانی میں سے نکالتے جائیں گے اور ایک سٹینر کے اندر اس طرح سے رکھتے جائیں گے پانی کو ہم ویسٹ کر دیں گے اور چکن کو ہمیں اچ اچھی طرح سے موچ لیجئے گا تاکہ یہ بلکل خوشک ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے چکن کو میں نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا تھا تو اب یہاں پہ میں نے ایک مین کے اندر لیا ہے کوکنگ وائل اور اسے میں نے گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے اس گرم کوکنگ وائل کے اندر اب میں نے اس چکن کو فرائی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً ڈائی منٹ اسے ایک سائیڈ سے اور ڈائی منٹ ہی اسے دوسری سائیڈ سے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے چکن کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف 50% تک ہی آپ نے اس کو فرائے کر کے کوک کرنا ہے تو یہ دیکھئے ڈائی منٹ ہو گئے تھے اس کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے تو میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر لیا ہے اور ڈائی منٹ ہی اسے دوسری سائٹ سے فرائے کر کے تو میں نے اب اسے ایک پلیٹ میں نکالتی جاؤں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو ٹوٹل پانچ منٹ تک فرائے کر لیا ہے اور میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور مکمل طور پر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو بیوز انتہائی لذیذ نرموں ملائم اور مسالے دار چکن بن کے تیار ہوتا ہے اور ذائقے میں اتنا مزیدار بنتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو یکنگ کریں آپ شادیوں والا چکن بھی بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بولیے گا تو یہاں پہ دیکھئے جو باقی کی پیسز ہیں ان کو بھی میں اسی طریقے سے پانچ منٹ تک دونوں سائٹ سے فرائے کر لوں گی اور سب کو ایک پریٹ میں نکال لوں گی یہاں پہ سارے ٹریکن پیسز جو ہیں میرے فرائے ہو چکے تھے اب ان کو میں اچھی طرح سے تھنڈا کر لوں گی یاد رہے کہ یہ سٹیپ آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ آپ نے ان کو کمپلیٹلی پہلے تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد اب ان کی میرینیشن تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میرینیشن تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے دہی ایک کپ دہی ہے اور دہی دیکھئے میرا کتنا گاڑا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ دہی کو چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا بیس پچیس منٹ پہلے تو سارا پانی اس کا نکل گیا تھا تو اس کے بعد میں نے دہی کو یوز کیا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے گاڑا دہی استعمال کرنا ہے پانی نکال کر ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون املی کا پلپ اور اب میں اس ڈالوں گی نمک ہسبے ذائقہ میں نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے لال مچ پاورڈر ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر زیرہ پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون بھر کے اور اب ساتھ ہی کالی میش کا پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا گرم سالہ پاورڈر ون ٹی سپون کے برابر تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ییلو فوڈ کالر ڈالا ہے دو سے تین ڈروپس آپ چاہیں تو پاورڈر کالر بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ان تمام مسالہ جات کو میں اس دہی کے ساتھ مکس کر لوں گی تو یہ زبردست قسم کی ہماری میری نیشن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں نے چکن کی جو پیسز رکھے ہوئے تھنڈے ہونے کے لیے تو انہیں کمپلیٹلی میں نے تھنڈا کر لیا تھا تھوڑی دیر میں نے ان کو فریج میں بھی رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں ان کو میں یہ میری نیشن کے اندر اس طریقے سے کوٹ کرتی جاؤں گی تو سارے پیسز کے اوپر اسی طریقے سے میں نے میری نیشن کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہ ہو تو آپ اسے پھر بھی ایک گھنٹہ ضرور میری نیشن کیجئے گا اور اب میں نے یہاں پہ لیا ہے فوائل پیپر فوائل پیپر کے میں نے پیسز کاٹ لیا تھے بارہ عدد اگر آپ کے پاس یہ الومینیوم فوائل پیپر نہ ہو تو پھر آپ اس کے جگہ پہ بٹر پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایزیلی مل جاتا ہے یہ مارکٹ سے تو یہاں پہ میں نے ان کو سکیر شیپ میں کاٹ لیا تھا تو آپ ان کے بجائے بٹر پیپر یوز کر لیجئے گا اگر نہ ہو تو لیکن عام سادہ کاغذ مت یوز کیجئے گا وہ ساتھ اس کے چپک جائے گا چکن کے ساتھ اب اس کے اوپر ایک چکن لیک پیس رکھیں گے دونوں کورنرز اس کے اوپر اور نیچے سے اس طریقے سے فول کریں گے اور ایک سائیڈ سے اسے اس طرح سے لپیٹھتے ہوئے ہم اس پیپر کے اندر ریپ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ ایک پیس میں نے آپ کو ریپ کر کے دکھا دیا ہے باقی تمام پیسز بھی سیم اسی طریقے سے میں ایلومینیوم فوائل کے اندر ریپ کر لوں گی یہاں پہ میں نے ہاتھ کے ساتھ اس کو پریس کر کے شیپ دے لی تھی یہ بہت ہی سوفٹ سا ہوتا ہے ایزیلی اپنی شیپ لے لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ایک پیس میرا ریڈی ہے اسی طریقے سے میں نے سارے پیسز ریڈی کر لیے تھے تو اب باری آتی ہے ان کو سٹیم کرنے کی یہاں پہ سٹیم کرنے کے لیے میں نے لیا ہے پریشر ککر اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی ایک لٹر یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ تھا جو کہ میں نے اس پانی کے اندر ایڈ کر دیا ہے جن میں دو تیز بار تھے تھوڑا سا سفید زیرہ تھا دارچینی تھی کالی مرچیں تھی پڑی علائچی تھی اور تھوڑے سے لونگ تھے مکس گرم مسالہ میں نے جنسا ہے ایک لٹر پانی کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں رکھوں گی ایک ادر سٹیمر والی جالی اگر سٹیمر والی جالی نہ ہو تو آپ نیچے کے کٹوری ڈک کر تو کوئی اسی بھی جالی یوز کر سکتے ہیں سٹیم دینے کے لئے لیکن اس جالی کو پانی سے کم از کم دو انچا ہونا چاہیے اب اس کے اوپر میں سارے جو ہم نے پیسز زیپ کر کے رکھے تھے ان کو کچھ اس طریقے سے جھوڑ دوں گی کہ یہ پیسز پریشر ککر کے ساتھ ٹچ نہ ہونے پائیں ایک دوسرے کے اوپر آپ ان کو جھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سٹیم دینی ہے تو یہاں پہ دیکھئے سارے پیسز جو ہیں میں نے کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر دیا ہیں اب میں پریشر ککر کے ڈکن کو بند کر دوں گی اس کو ویٹ لگا دوں گی اور اس کو میں چولے پر رکھ کے فلیم ہائی کر دوں گی جیسے ہی اس کی ویسل بولنا سٹارٹ کرے گی تو میں فلیم تھوڑا سا رو کر دوں گی اور اس کو تیس منٹ تک پکنے دوں گی تیس منٹ ہو چکے ہیں پریشر ککر کو چلتے ہوئے تو چلیے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا سٹیم روز بن کے تیار ہو چکا ہے سٹیم دیکھیں کیسے نکل کے آ رہی ہے تو اب میں آپ کو سرب کر کے دکھا دیتی ہوں چلیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ایک میں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کی ریسپی دعوتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو آپ اسے اسی طرح پریشر ککر میں چھوڑ دیجئے گا جیسے ہی آپ کے مہمان آئے اور آپ نے ان کو سرب کرنا ہو تو آپ دوبارہ سے ویٹ لگا کے فریم آن کر کے پریشر ککر کو چلا دیجئے گا پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو کھول کے سرب کر لیجئے گا تو بہت ہی مزددار گرما گرم نرموں ملائم مکھن کی طرح نرم موں میں گل جانے والا چکن سٹیم روزٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے گوشت نے ہڈی کو چھوڑ دیا ہے ہاتھ لگاتے ہی ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہڈی سیپلٹ ہو چکی ہے تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا کمیٹ سپوکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ